بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو گھر والوں کے شر سے بچاؤ شوہر کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا ہزار بار احترام کریں لیکن بیوی پر ظلم برداشت نہ کریں اکل مند آدمی اپنا گھر شاد و عباد ہوگا تو باہر کام کر سکے گا لیکن اگر آپ گھر کے غموں سے فارغ نہیں تو آپ کوئی کام نہیں کر سکتے ایک شخص نے اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دی آپ کو داماد بنایا آپ کو عزت دی تو آپ لوگوں کو کبھی چاہیے کہ اس کی بیٹی کو عزت اور محبت دیں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتی میں ایک بات بتاتی ہوں کہ اپنی بیوی کو اپنی ماں اور اپنے خاندان کے شر سے بچاؤ اور دیوز کسے کہتے ہیں دیوز اسے کہتے ہیں کہ اس کی بیوی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو اور شوہر دیکھ رہا ہو لیکن کچھ کرتا نہیں ہو غیرت سے خالی ہے اس لڑکی کا تیرے ساتھ نکاح ہوا ہے تیری ماں کے ساتھ نہیں ہوا نہ تیرے باپ کے ساتھ ہوا ہے نہ تیری بہن کے ساتھ ہوا ہے نہ تیری خالہ نہ پھوپی کے ساتھ نکاح ہوا ہے پھر یہ تیرا خاندان تیری بیوی پر چڑھائی کیوں کر رہا ہے آپ کہیں کہ خبردار میں موجود ہوں میں آپ کا بیٹا ہوں مجھ پر احکمات جاری کرو وہ پرائی بیٹی ہے اس کے ساتھ اس کے بارے میں اللہ مجھ سے سوال کرے گا فقہہ کے قبر کو اللہ نور سے بھر دے انہوں نے لکھا ہے کہ ساس اور سسر اپنی بہو کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ایک گلاس پانی پلا دو ہاں احسان ہے محبت ہے میل جول ہے یہ ان کے ماں باپ کا خیال رکھیں یہ ان کے ماں باپ کا خیال رکھیں سارا گھر جنت بن جائے گا یہ علیدہ نظام ہے حکیم الامت تھانوی صحابہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا اور بہت زیادہ دکھ کا اظہار کیا حضرت نے لکھا ہے کہ ماں باپ کے غلط احکام کے لئے بیوی کو مسترد کرتے ہیں بیوی کو دکھ اور تکلیف ہو چاہتے ہیں یہ سکت حرام ہیں اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے اگر کسی حضرات کو ہماری بات بری لگی ہو تو معاف کیجئے گا جو حقیقت ہے وہی بیان کر رہی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہو تو آگے شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں